اللہ کے سوا اس دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو انسان سے کچھ چھین لے یا عطا کر دے تم جو چاہتے ہو وہ مانگو اللہ سے اللہ ہی دے گا اور ضرور دے گا سب کو چھوڑ دینا لیکن اللہ کو نہ چھوڑنا کیونکہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب سب چھوڑ دیں گے تمہیں تب اللہ ہی یاد آئے گا تم سوچتے ہو موجزے کیسے ہوتے ہیں موجزے اپنی دعاؤں پر یقین اور دعائے قبول کرنے والے پر توقل کرنے سے ہوتی ہیں تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا اور جسے جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر توڑ نہیں سکتے جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کے بارگاہ میں سجدہ زیر ہو جایا کرو کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تمہیں فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل کو قبرستان بنا لو تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفنا سکو اللہ کا نام ہے مایوسی میں امیدی کا تاریکی میں نور کا کچھ نہیں میں سب کچھ کا یا اللہ میں خوش ہوں تیری رضا پر تیرے فیصلوں پر جو تُو چاہتا ہے وہی عطا کر دے گا مگر مجھے صبر دے حمد دے حوصلے بلند رکھ مجھے کمزور نہ کر اور مجھے بخش دے میرے مولا اللہ واحد سہارا ہے جو سب سے بڑھ کر چاہتا ہے اور آستے دشوار ہی سہی پر یقین کامل ہونا چاہیے سوائے اللہ کے اس دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو انسان سے کچھ چھین لے یا آتا کر دے یا اللہ میرے دل سے ہر اس چیز کی طلب کو ہمیشہ کے لئے مٹا دے جو مجھے مایوس کرتی ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے آئے ہمارے رب ہمارے گناہ ماف کر دے اور ہماری برائیہ دور فرما اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے آمین اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر دعا ضرور کرنی چاہیے کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبک لیتے ہیں کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے جہاں سچائی اور خلوس نظر آئے وہیں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ ورنہ تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے سونی سنائی باتوں پر فورا یقین نہ کریں جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدے پھیلتا ہے جسم کو مت سوارو بلکہ روح کو سوارو کیونکہ جسم کو مٹی میں مل جانا ہے اور روح کو خدا کے پاس جانا ہے بنی اسرائیل نے جب بچھڑے کو معبوض سمجھ لیا تو گائے کو زبے کرنے کا حکم آ گیا آزمائش نام ہی پسندیدہ چیز کو قربان کرنے کا ہے خوبصورت چہرے سے بہتر خوبصورت دل اور خوبصورت کلام سے بہتر خوبصورت عمل ہے یہ زندگی دو دن کی ہے ایک دن تمہارے حق میں دوسرے دن تمہارے مخالف جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہارا سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں تین چیزیں نیکی کا دروازہ ہے دل کی سخاوت کلام کی پاکیزگی اور غموں پر صبر جب کوئی آدمی کسی دوسری آدمی کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اسے اس کا کوئی نہ کوئی آئب مل ہی جاتا ہے جو شخص جان بوچ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرے اسے کوئی راہ راست کی طرف نہیں لاسکتا انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائے ہمیشہ جیتتی ہے بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو پریشانی میں مزاق اور خوشی میں تانا مت دو کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے لوگوں کو دعاوں کے لیے کہنے سے بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں موسیقی